وزیر اللہ منتقونے پر دل کی گہرائیوں سے وارگوات پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے اور یہی امید رکھتا ہوں کہ جو ان کے پیش رونے یہاں بلوچستان کے ساتھ یا بلوچستان کے جو عوام کے ساتھ یا اس اوگست ساؤس کے ساتھ جو کیا یا کرنے کی کوشش کی آپ اس کے گواہ ہیں کہ میرا خیال آج میں تین سال بعد یہ دوسرا دن ہے میرا جو ہے میں اس ساؤس میں آیا ہوں تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی کہ نہیں تو میں سب سے سینئر پارلمنٹریرین میرا خلق اس وقت میں ہوں میں ایٹی ایٹ سے جو ہے میں جیتا ہوا یہاں آ رہا ہوں تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی جس کی وجہ سے میں اس آگست ہاؤس میں نہیں آیا ہوں اس کی وجہ ہوگی برحال جو بھی تھا لیکن اب ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے موارک بات دیتے ہیں اور اپنی طرف سے بلکل ان کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ ہر جو اچھا کام ہوگا ہر اچھے کام میں جس طرح ہم سی ایم آوس نہیں گئے لیکن ہم نے حد تل وزا کوشش کی وفدن ففدن ہر وقت نہیں جام صاحب کو فون کر کے بولتے رہیں کہ جام صاحب یہ جو ہو رہا ہے یہ آپ نہ کریں یہ نہیں ہونا چاہیے میں بھی یہاں پر چیف میسٹر رہا ہوں یہاں پر میں نے لائیو اپنے دوستوں کی جو ہے وہ اسپیچیں اس دن سنی ووٹ آف نو کانفنس ان میں سے اکثریت جو ہے میرے ووٹ نہ دینے کے بعد بلوشتان کے عوام نے انہیں ریجیکٹ کیا انہوں وہ نہیں آئے لیکن ان میں سے آپ اوشن کے میمبر زمرو خانہ چکزے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی ہوں گے اس میں آپ بھی شامل ہیں اس میں تو گواہ ہیں جب میں نے جب یہ سیٹ سنبھالا تھا تو آپ پوچھ سکتے ہیں پیٹ پیچھے میں بات نہیں کر رہا ہوں پوچھ سکتے ہیں آپ زمرو خانہ کے اوپر کہ میرے اوپر کتنا پریشرت تھا میرے تیادیوں کا لیکن حد و لیسا میں نے کوشش کی کہ اپنے سارے ساتھیوں کو ساتھ لے کر میں چلوں تو اگر جام صاحب سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں میں مختصر ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج وہ موجود نہیں ہے یہاں پر اچھا نہیں لگتا ہے لیکن کچھ بولنا پڑتا ہے جس طرح میں نے کہا کہ تین سال بعد میں آج آیا ہوں تو کچھ کچھ نہ کچھ تو بولوں تو اب ہم یہی توقع رکھتے ہیں جناب قدوس ویزنجب صاحب سے کہ جو اس نے یہاں پر جام صاحب نے جو جس طرح کا رویہ رکھا ہوا تھا آپوشن کے ساتھ آپوشن کو تو چھوڑ دیں آپ جو اپنے لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کرنے کی کوشش کی یا اپنے لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے جو کچھ کیا وہ میں نے حرش کی آپ سے کہ یہاں پر ایٹی ایٹ میں ہم یہاں پر اسی بینچز پر آپوشن میں بیٹھتے تھے اور وہاں پر نواب بکٹی بیٹھا کرتے تھے ٹریجی جی بینچز پر اور ہم جب وہ یہاں سے نکلتے تھے کبھی مجھے دیکھتے تھے یا کبھی کسی کو دیکھتے تھے رمضان کا مہینہ ہوتا تھا یا کوئی ہوتا تھا تو ہم مجھے ہاتھ سے پکڑ کے گھاڑی میں بٹھاتے تھے اور اپنے گھر لے جاتے تھے میں اس کی گوائی گوائی دیتا ہوں آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے لیکن وہاں پر ہم بیٹھتے تھے روزہ کھولتے تھے روزہ کا ٹائم نہیں ہوتا تھا کھانے کا ٹائم ہوتا تھا وہ جلدی کھانا 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 کھانے تھے سات بجے ساڑھے سات بجے ہم بیٹھتے تھے سات بجے سات بجے کھانا کھاتے تھے پھر رات کے دو بجے تک ہم گپ لگاتے تھے دنیا داری کی باتیں باتیں کرتے تھے تو یہ ہماری صوبہ جو ہے بلوچستان جناب سپیکر یہ روایتوں کا صوبہ ہے یہاں پر ہم میں ہم قبائل جو ہے ہم ایک بلوچستان کے قبائل جو ہے یہاں پر ایک گلدستہ ہے اور ہم ہمیں ہمارے قبائل منتخب کر کے یہاں پر بیچتے ہیں وہ اس لئے یہاں نہیں بیچتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے یا ہم ایک دوسرے کو فنڈ کے اوپر جو ہے وہ بی ایس ڈیو کی اوپر ایک دوسرے کے اوپر گاڑیاں چڑھا دیں بکتربند چڑھا دیں یا یہ کر دیں ہم روایتوں کے آمین ہیں ہمارا صوبہ ہم جہاں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم بلوچ ہے انگریز نے لکھا ہے کہ رسپیکٹ دی بلوچ انگریز نے ایسا پاگل نہیں ہے باقی قوموں کے بارے میں میں نہیں کہوں گا صرف بلوچ کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ اس نے کہا ہے کہ رسپیکٹ دی بلوچ اور آپ بلوچ کو اگر رسپیکٹ دیں گے آپ کہیں گے اس کا گردن آپ کو چاہیے وہ اپنا گردن آپ کو دے گا اگر آپ وہ کہیں گے کہ نہیں زبردستی میں اسے زبردستی میں یہ چیز لینے کی کوشش کروں گا زبردستی میں یہ چیز چھیننے کی کوشش کروں گا اپنا گردن دے گا اس کی گواہ ہم ہیں ہماری نسلے ہیں آج سے نہیں صدیوں سے ہم اپنی گردنیں جو ہے اپنی عزت کے لیے کٹواتے آئے ہیں جناب سپیکر تو میں یہی کہوں گا کہ جو پہلے ہوتا رہا ہے اب یہاں پر نہیں ہوگا اور ہم قدو صاحب کو ووٹ آف ہوں کونفرنس کا ووٹ ہم نے اس کو دیا ہے ہماری پارٹی کا فیصلہ تھا ہم نے اس لیے یہ نہیں دیا ہے قدو صاحب کو کہ قدو صاحب دوبارہ بیٹھ کے وہی حرکتیں کرتے رہیں میں سامنے سامنے بتانا چاہتا ہوں قدو صاحب کو کہ جام صاحب تو تین سال جام صاحب نے نکال لی ہے قدو صاحب اگر آپ نے یہ والی حرکتیں کی تو چھ مہینے میں یاد رکھنا پھر آپ چھ مہینے پھر آنے والے ہیں پھر چھ مہینے بعد پھر دوبارہ ہمیں اکٹے ہوں گے پھر آپ پھر کئی اور ہوں گے تو یہاں پر آج آج حضر خان صاحب نے دکی میں باچہ خان یہ بھی میں کہوں گا کہ جو جام صاحب کے نزدیک لوگ تھے میں نے یہاں مثال دی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو زمرو خان اٹھ کے کہے مجھے زمرو خان اٹھ کے کہے مجھے کہ بھئی آپ غلط کہہ رہے ہیں میں جس طریقے سے کرتا زیر کو نہیں پتا ہو کسی کو نہیں پتا تھا زیارت وال میرا پارلمانی لیڈر تھا ڈاکٹر مالک پارلمانی لیڈر تھا لیکن میں جس طریقے سے کرتا اس کو پتا ہوتا یا نہیں ہوتا لیکن سب کو ایک ساتھ اپنے ساتھ کر کے میں چلاتا رہتا اگر جام صاحب یہ چیزیں کرتا میرا خواہلہ آج یہ نوبت نہ آتی اور قدوس صاحب سے دوبارہ یہ میں یہی کہوں گا قدوس صاحب آپ کو دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے وہی جام صالحیہ والی حرکتیں کی پھر چھے مینے کے لیے تیار رہے ہیں آپ اور کوشش لوگ یہی کوشش کریں گے کہ آپ سے وہ چیزیں کروائیں تو دکی میں ازار خان صاحب نے کہا کہ باچہ خان صاحب کے مجسمے کو جنہوں نے جلایا ہے اس کی ہم برپور مضعمت کرتے ہیں اور باچہ خان وہ شخصیت ہے کہ جس کی ہم سب عزت کرتے ہیں اترام کرتے ہیں بلوچ ہو پشتون ہو چاہے جو باقی قومیں ہو انہوں نے ہمیشہ ان کی خاندان نے انہوں نے جو ہے وہ امن کا پیغام دیا ہے اور میں لیڈر آف داہوس اگر متوجہ ہو تو بہتر ہوگا لیڈر آف داہوس اگر آپ متوجہ ہو میری باتوں کو آپ سن لے تو بہتر ہوگا اس پہ اگر آپ بہتر ہوگا کہ کمیشن بٹھائیں پارلیمانی کمیشن بٹھائیں اس پہ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے باچہ خان صاحب کی اس کو مجسمے کو اس طرح جلانا اور رو کرنا اور جو بھی آپ کا ہوم منسٹر بنے گا اس کو فوراں سے بیشتر آپ ٹاسک دیں اور اس کے انکواری کی جائے اور جو بندہ پکڑا گیا ہے اس سے پوچھا جائے کہ ان کے سہولتکار کون تے ان کے فیسلیٹیٹر کون تے ان کو کس نے سپورٹ کیا ہے اور ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو جو ہے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے ایسے لوگوں کی ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے حوصلہ اوضائی نہیں کرنی چاہیے تو باتیں بہت ساری ہیں کرنے کے لیے جناب اسپیکر لیکن آپ کیا کھائیں بس جو اب وہ ہم سندھی میں کہتے ہیں جہاں بہت سے سارے لوگوں کو سندھی آتا ہے کہتے ہیں کہ وہی گھالن کو ایک گھوڑا نہ پھجے کہتے ہیں جانے والے باتوں کو جو ہے گھوڑے بھی نہیں پہنچتے ہیں تو کچھ میں نے ابھی پوائنٹس بنائے ہیں ہم نے کچھ پوائنٹس بنائے ہیں میں نے اپنے اس کو ہاپریشن لیڈر کو دکھایا ہے ہو سکتا ہے میں آپ کو یہ سبمٹ کروں گا اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں میں کوشش کروں گا آپشن کو ساری یہ کافیاں اس کی ایک ایک کافی دوں اگر اس ان پہ آپ نے عمل کیا تو آپ کو وہ چھ مہینے والی جو بات میں نے کی شاید اس کی نوبت نہیں آنی پڑے گی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ اپنی جو اٹھارہ مہینے بچتے ہیں آپ کے یا بیس مہینے جو بھی جتنے بھی بچتے ہیں آپ کو شاید آپ وہ مدد پورا کر سکیں اس پہ میں ٹک لگائے ہوئے تمام فنڈز جو غیر منتخب لوگوں کو دیئے گئے ہیں ان کا مکمل انکواری سی ایم آئی ٹی سے کرائی جائے غیر منتخب لوگوں کی بات کر رہا ہوں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں غیر منتخب لوگوں کی نہیں میں غیر منتخب لوگوں کی بات کر رہا ہوں آپ سنیں اگر میں غیر غلط کہ رہا ہوں ڈیکس تو بجائے تمام جو غیر منتخب لوگوں کو دیئے گئے فنڈز ان کا مکمل انکواری کیا جائے سی ایم آئی ٹی سے اور جو مراد دی گئی ہیں ان کو ان کی مکمل تفصیل ایم پی ایس کو بتائی جائے ایم پی ایس کو اور اگسٹ آوس کو بتائی جائے یہ میں نے اپنے آفوشن لیڈر کو دکھا ہے انہوں نے ٹک مارک کیا ہے اس کے ملک صاحب صحیح ہے آپ نے بتائی جائیں اور جو غیر منتخب لوگوں نے افساران تائینات کیے ان کو ختم کیا جائے اور ان تین سالوں میں ان تین سالوں میں انہوں نے جو غیر منتخب لوگوں کے ذریعے عربوں کے گبلے کیے عربوں کے گبلے کیے ان کی بھی انکواری کی جائے ان کی بھی انکواری کرائی جائے اور جو لوگ اس میں ملوث پائے گئے ان سے کاروائی کی جائے سی ایم ایٹی کے ذریعے کاروائی کی جائے یا نائب کے ذریعے کاروائی کی جائے اور ان سے یہ مال غنیمت جو بلوچستان کا انہوں نے مال غنیمت سمجھ کے لوٹا ہے بلوچستان کو وہ دے وہ یہ پیسے میرے نہیں ہیں سنہ بلوچ کے نہیں ہیں اسگرہ چرکزی کے نہیں ہیں دوسرے کسی عیسان شاہ صاحب کے نہیں ہیں نوزاد وارم کے نہیں ہیں یہ عوام کے پیسے ہیں عوام کے ٹیکسوں کے پیسے ہیں یہ منخب نمائندوں کے پیسے ہیں ان کو بھیجا گیا ہے کہ ان کو دیا جائے وہ اپنی حلقوں میں جا کے خرچ کریں یہ پہلی دفعہ ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہ پہلی دفعہ ہے میں نے آپ کو کہا کہ ملک صاحب اور ہم ملک صاحب شاید آپ نوے میں آئے تھے میرے خلق آپ سے بھی پہلے میں آیا ہوں ایٹی ایٹ میں میں آیا ہوں میں نواب اکور رکتی کا اپشن میں رہا ہوں لیکن اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ نواب بکٹی بڑا ظالم آدمی تھا سناولہ بڑا ظالم آدمی ہے سناولہ کا ظالمی کا جواب زمرخان دے گا زمرخان میرے ظالمی کا جواب دے گا اس طرح کی گورنمنٹ اس طرح کی گورنمنٹ جناب سپیکر ہم نے کبھی اپنی تاریخ میں نہیں دے گئے وزیرِ علاوز بھرا ہوا ہے لوگوں غیر منتخب لوگوں سے اور جو سفارشی لوگ ہیں وزیرِ علاوز سے پرانے تمام ملازمین کو ایس این جی ڈی میں رپورٹ کرائی جائے ریونیو ڈپارٹیمنٹ سے تمام سرکاری اراضی جو جام صاحب کے دور میں الات کی گئی تھی اس کی انکواری کی جائیں مادنیات کا تمام ریکارٹ جو الات کی گئی ہے کن اشخاص کو الات کی گئی ہے کن کمپنیوں اور کن لوگوں کو الات کی گئی ہے ان تمام کی تفصیلات جاری کی جائیں وفا کی حکومت آپ لوگ بجائیں کافی آپ لوگ میرے لیے وفا کی حکومت کی تمام اسکیمات کی جانچ پرتال کی جائیں اور جن ذلہوں میں یہ کام ہو رہا ہے وہاں منتخب ممبران کے زیرِ اثر ان کو کیا جائیں کوئٹا کی ٹریفک کا مسئلہ اولین ترجی بنیادوں پر حل کیا جائیں اور ریڈی بانوں کو کو ہر علاقے میں مخصوص جگہ دی جائیں کیونکہ آج کل اتنی مہنگائی ہے جناب سپیکر اتنی مہنگائی ہے کہ لوگ جو دکان لگاتے تھے وہ آج ریڈی لگانے پر مجبور ہے اور یہ اہم مسئلے ہیں ان پر آپ کی بھی توجہ چاہوں گا قائد ایوان کی بھی توجہ چاہوں گا کوئٹا شہر کی صفائی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں سوبے اور سوبے کے زمینداروں کے لیے بجلی کی لوڈ شیٹنگ کے لیے وفاقی حکومت اور قیسکو سے بات کی جائے اب میں اس کو یہاں رکھوں گا اب اس کو میں یہاں جناب سپیکر رکھوں گا قائد ایوان سے کہوں گا کہ یہاں پر توجہ دیں جناب سپیکر قائسکو وہ ادارہ ہے بھٹو جس کو کابو نہیں سکا ظلفقار علی بھٹو ظلفقار علی بھٹو نے اس کا نام وائٹ ایلفینٹ رکھا ہوا تھا وائٹ ایلفینٹ آپ بھی ریموٹ ایریے سے تعلق رکھتے ہیں میں بھی ریموٹ ایریہ سے رکھتا ہوں ہمارا کوئٹا شہر بھی ریموٹ ایریہ سے سنا بلوش بھی ہے ریموٹ ایریہ سے ملک سکندر صاحب اسے پڑک سے تعلق رکھتے ہیں میں آپ کو گوائی دینے کے لیے تیار ہوں کہ اٹھارہ اٹھارہ انیس انیس گھنٹے بجلی نہیں ہیں ان کو کون آخر کون حل کرے گا جناب سپیکر جناب قائد ایوان آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے حواران میں آپ بتائیں گے مجھے بجلی کی کیا پوزیشن ہے وہاں پر نہیں ہے نا آپ کے تو میرے خیال وہ جرنیٹر ہے میرے خیال جرنیٹر ہے وہاں پر وہ جرنیٹر بھی چار گھنٹے آپ کو بجلی دیتے ہیں اور جہاں پر بجلی ہے وہاں پر بھی آپ کو دو گھنٹے سے تین گھنٹے سے اور وہ اس طرح چلتے میں خوزدار کیا آپ کو بات کرتا ہوں میرار جان آپ سنیں یہ بات میری آپ کو تو ویسے آپ کے علاقے میں بجلی نہیں آ گئی ہے براہ شروعات میرے زمانے میں ہوئی تھی میرے زمانے میں شروعات ہوئی تھی لیکن آپ میں وہاں جرنیٹر جلا کر سوتا ہوں خوزدار میں اپنے گھر میں وہ آپ کا پھنکہ چلتا ہے ہیلیکاپٹر کیوں اس کی پھنکے کیا ہے ہیلیکاپٹر تو تیز ایک دفعہ تیز ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے میر جونس بیٹھا ہوئے میر اکبر بیٹھا ہوئے میر اکبر بیٹھا ہوئے میر ذابد بیٹھا ہوئے چلے گا چلے گا پھر ایک دم سے پریچر آئے گا آزان ہے زیری صاحب دو منٹ کے لیے آزان شروع ہے سپیکر کیسکو کی میں نے بات کی اس کے پر زیادہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے خود چیف منسٹر وہاں ریموٹ ایریے سے تعلق رکھتے ہیں باقی اکثریت ہم سب جو ہے ریموٹ ایریے سے تعلق رکھتے ہیں خوزدار کا میں نے حال آپ کو بتایا کہ میں نے آرسیزی روڈ پر خوزدار میں رہتے ہیں وہاں پر بھی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بجلینی ہیں وہ بھی ہے اتنی فلیکچوئشن ہے اس میں کہ اس میں جو ہے پھنکا چلنا بھی پھنکا بھی اس میں نہیں چل سکتا ہے غریب طلبہ کے لیے جناب سپیکر میں اپنے نئے قائد ایوان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو غریب طلبہ ہے ان کے لیے وضائف قائد راک کیا جائے صوبے کے تمام پروجیکٹ ڈاریکٹسرز کو تبدیل کیا جائے جو سفارش پہ لگائے گئے ہیں اور ارسر نو نئے پی ڈیز تائینات کی جائے اور خالص میرٹ پر جی جی اور ہم نے اپنے دور میں جب ہماری مخلوط حکومت تھی میری اور ڈاکٹر مالک کی اور پختوخواہ مہب کی تو کچھ میڈیکل کوالج یہاں ہم نے بنائے تھے کچھ وہاں بنائے تھے اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا جالاوان میڈیکل کوالج اور ایک یونیورسٹری میں نے دیتی شہید سکندر یونیورسٹری اس کا ایکٹ ہم بنا کر اب لے کے آئیں یہاں پر تو کائنڈلی میں یہ ریکویسٹ کروں گا تمام اپنے حصے کی بلوچستان کا احساس ہے میرا کوئی اس میں وہ نہیں ہے میرے بچے اس میں وہ نہیں ہوں گے یہ تمام بلوچستان کے لوگ بچے جو ہے وہاں آکے پڑھیں گے اور وہ کریں گے تو یہ ہمارے دو ایسیڈ سے خوزدار کی میں بات کر رہا ہوں باقی تربت میں بھی ہے متحدہ پوزیشن کے ساتھ